فبر شامل کرتے ہیں ڈسٹرک ناروال سے ہمارے نمائندے تاریخ ابین سلطانی کی رپورٹ کے مطابق بہت اسلیمات دفتر ڈسٹرک انفرمیشن آفیسر حکومت پنچاب ناروال 28 سبتمبر 2023 ڈیپیٹی کمیشنر محمد عرشف کی زیر سدارت ڈسٹرک پولیو ریڈیشن کمیٹی کا اچلاس اچلاس میں اسسٹنٹ کمیشنرز غزر زہور گرائیہ فاروق آسم سی ای او ہیلتھ ڈاکٹر نوید حیدر ڈی اے چو اور ڈاکٹر محمد تارک نمائندہ عالمی ادارہ سے ہیں ڈاکٹر آکیب ڈی ایس پی ڈریفک امران سید قریشی ڈی ایس پی مجاہد علی ڈی آئی او احسان الحق چودری مسلی سکالر بیر محمد طبصم بشیرہ ویسی ڈائریکٹر دی ایجوکیٹرز چودری انوار الحق کے علاوہ دیگر متعلقہ محکموں کے افسران نے شرکت کی ڈیپیٹی کمیشنر ناروال نے اس موقع پر کہا کہ پولیو کا خاتمہ ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے علماء کرام اور میڈیا سمیت تمام شعبوں سے وبستہ افراد ان صداد پولیو کی قومی مہم میں ہمارے سفیر ہوں گے پڑے لکھے دکھے کو اس موزی وائرس کے خاتمے کے لیے ہر اول دستے کا کردار ادا کرنا ہوگا انہوں نے کہا کہ دو اکتوبر سے شروع ہونے والی پانچ روزہ ان صداد پولیو مہم میں ہر فرد اپنا بھرپور کردار ادا کریں پولیو ویکسین کے دو قطرے پلا کر ہمیں اپنے بچوں کو مستقبل معذوری سے بچانا ہے لہذا پولیو مہم کو صحت مند پاکستان کے لیے کامیاب بنانا ہوگا انہوں نے مزید کہا کہ ان صداد پولیو مہم کو کامیاب بنانا صرف محکمہ صحت کی ذمہ داری نہیں بلکہ معاشرے کے ہر بان شہو شہی کی ذمہ داری ہے علمہ کرام والدین میڈیا نمائندگان ان صداد پولیو مہم کو کامیاب بنانے کے لیے قلیدی کردار ادا کریں تاکہ ہر بچہ پولیو سے بچاؤں کے قطرے پیس سکے ڈیپیٹک مشٹر ناروال نے کہا کہ پولیو مہم میں حصہ لینے والے ورکرز ہمارا فقر اور ہمارے ماتھے کا جھومر ہیں جو گھر گھر جا کر معصوم بچوں کو پولیو سے بچاؤں کے قطرے پیلاتے ہیں اس لیے ہمارا فرض ہے کہ آنے والے ورکرز کے ساتھ عزت اور احترام کے ساتھ پیش آئیں سی ای او ہیلتھ ڈاکٹر نبی دہیدر اور ڈی ایچ او ڈاکٹر محمد تارک نے ڈیپیٹک مشٹر ناروال کو بتایا کہ مہکمہ صحت کی طرف سے دو اکتوبر کو شروع ہونے والی پانچ روزہ انصداد پولیو مہم کے لیے تمام انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں مہم کے دوران پانچ سال سے کم عمر بچے کے تین لاکھ 65198 بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے جائیں گے جس کے لیے 1341 ٹیمیں تشکیل دے دی گئے ہیں مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہے ہیں منجاب رنگوز مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے